ہائے گائز آج کی ویڈیو میں بات کریں گے اگزام کے فیر کو کیسے ختم کریں اگزام کا جو ڈر ہے کیسے اسے ختم کریں یہ جو سٹریس ہے بچوں کے بہت سارے میں پاس سوال آتنے ہیں ڈیلی کی سر بہت ٹینشن ہو رہی ہے بہت سٹریس ہو رہا ہے میں گھبرا رہا ہوں میرے سے پڑھائی نہیں ہو رہی پتہ نہیں کیا ہوگا میں فیل ہو جاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سوسائٹی میرے کو کیا بولے گی لوگ میرے بارے میں کیا بولیں گے میں نام دبودھوں گا اپنے پیرنٹس کا اگر میرے نمبر نہیں آئے تو یہ نہیں آئے وہ نہیں آئے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو میں میں اس کے بارے بات کروں گا تو اس ویڈیو کو ہن تک دیکھئے گا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا میں اس ویڈیو کی سٹارٹنگ ایک سٹوری سے کرنا جاتا ہوں ٹھیک ہے ایک سٹوری سے کرنا جاتا ہوں تو سنیے گا بہت دھیان سے سنیے گا سٹوری بہت کام کی ہے خالی اقزامز کے لینے آپ اس زندگی بر کام آئے گی ایک بار کیا ہوتا ہے کہ ایک نہ شیر کا بچہ ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے تو جیسے ہی اس کی ماں مطلب اس چھوٹے سے بچے وہ جنم دیتی ہے شیر کے چھوٹے بچے تو ماں تو مر جاتی ہے شیر کی جو شیر نہیں ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے بس صرف پیدا ہی ہوا ہوتا ہے اب اس کے ماں مر گئی ہے کوئی نہیں ہے اس کے پاس تو وانا ایک جھنڈ جا رہا ہوتا ہے شیپ کا شیپ کا جھنڈ ہوتا ہے بھیڑ ہوتی ہے نا جو بھیڑ کا جھنڈ ہوتا ہے تو اب جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے وہ دھیمے 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 اس شیپ کے جو جھنڈ میں جا کے مل جاتا ہے تو دھیمے دھیمے جو اس ٹائم جو پھر وہ شیپ کے ساتھ ہی پڑھنا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو اس کی اپ برنگنگ ہوتی ہے اس شیر کے بچے کی وہ بھیڑوں کے ساتھ ہوتی ہے شیپ کے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے وہ جیسے اسی محول میں رہتا ہے شیپ کے ساتھ ہی رہتا ہے پورا جو اس کی اپ برنگنگ ہے شیپ کے بیچ میں ہوتی ہے تو اس کو دھیمے دھیمے جب بڑا ہوتا ہے تو وہ بھولی جاتا ہے کہ وہ شیر تھا ٹھیک ہے انہی کے جیسے گھاس کھاتا تھا انہی کے جیسے آواز نکلتا تھا جیسے شیپ کی جو آواز ہوتی ہے شیپ باا کرتی ہے باں باں ٹھیک ہے اگر آپ بھیڑ دیکھو گے تو بھیڑوں کی ایسی عواج ہوتی ہیں باں باں تو وہ جو شیر کا بچہ تھا کیونکہ وہ بھیڑوں کے بیچ میں ہی پلا پڑا تو اس کی آواز بھی ایسی ہو گئی باں باں کرتا تھا اور گھانس کھاتا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ شیر ہے تو ایک دن کیا ہوتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے چھوڑا بچہ شیر کا بہت مطلب پروپر ایڈلٹ شیر بن جاتا ہے تو وہ بھیڑوں کے گروپ کے ساتھ ہی جا رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک بڑا شیر ہوتا ہے وہ بڑا شیر دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا مطلب یہ جو شیر ایک جا رہا ہے اور بھیڑوں کے بیچ میں جا رہا ہے کیونکہ جنرلی تو وہ شیر ہوتے ہیں وہ بھیڑوں کا شکار کرتے ہیں تو جو بڑا ہوتا ہے وہ دیکھ کے بڑا حیران ہو جاتا ہے بڑا شیر کہ یار یہ ایڈلٹ شیر جا رہا ہے اور بڑے آرام سے جا رہا ہے بھیڑے بھی اس کے ساتھ جا رہی ہیں بھیڑے سے ڈر بھی نہیں اور یہ ان پر ٹیک بھی نہیں کر رہا اور بھیڑوں کے ساتھ ہی گھوم رہا ہے تو بڑڈہ شیر بڑھانا حیران ہو جاتا ہے تو انہاں اس کو پکڑنا ہی کوشش کرتا ہے کیا کہتے شیر کو ایڈلٹ شیر کو تو جیسی وہ اس کے پاس آتا ہے بڑڈہ شیر ایڈلٹ شیر کے تو ایڈلٹ شیر کیا ہوتا ہے بھیڑوں کے گروپ کے ساتھ بھاگ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے ایک دن ہوتا ہے دو دن ہوتا ہے بار بار بڑڈہ شیر اس کے پاس آتا ہے اور بار بار وہ جو ایڈلٹ شیر ہوتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے ٹھیک ہے اپنے جھنڈوں کے ساتھ ٹھیک ہے شیپ کا پورا جھنڈ بھاگ جاتا ہے اور وہ ایڈلٹ شیر بھی بھاگ جاتا ہے تو بڑڈہ شیر پرشان ہو جاتا ہے اگر ہوتا ہے تو پکڑ میں ہی نہیں آرہا دو دن ہوگئے چاڑ دن ہوگئے ایک دن کیا ہوتا ہے چھپ کے سے جانگے اس کو پکڑ لیتا ہے بڈڈہ شہر اس ایڈلڈ شہر کو پکڑ لیتا ہے اب ایڈلڈ شہر جو ہوتا ہے اس کو تو پتا ہی نہیں ہے وہ سوچتا ہے کہ میں تو شیپ ہوں تو وہ گھبرائیں لگ جاتا ہے اترک آپ نے لگ جاتے ہیں پسینی آئیں لگ جاتے ہیں اس کو جیسے ہمیں آتے ہیں گھبرا جاتے ہیں بہت زیادہ پسینیاں لگ جاتے ہیں تو ایسی ایڈل شیر گھبرا جاتا ہے شیر کو دیکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو شیپ مانتا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ شیر ہے اور شیپوں کے بیچ میں رہا تھا تو اس کو یہی سکھایا گیا تھا کہ ہمیں شیروں سے دور بھاگنا ہے شیر ہمارا شکار کرتے ہیں تو گھبرا جاتا ہے اس کو لگتا ہے اب تو موت آگئی لیکن جو ایڈل جاتا ہے تو وہ نا جو ایڈل شیر ہوتا ہے اس کو تھپڑا مارتا ہے پنیا مارتا ہے کہ تم پاول ہو گیا تم شیر ہو تم شیر کے بچے ہو ٹھیک ہے یہ اسے ڈر تے کیوں وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں شیپ ہوں تم مجھے چھوڑو تم مجھے مارنا مت ٹھیک ہے گڑڑائیں لگتا ہے تو ایڈل شیر کیا کرتا ہے وہ جو بڑڈا شیر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو نا ایڈل شیر کو لے کے جاتا ہے ایک ندی کے سامنے ٹھیک ہے اور ندی کے سامنے اس کو فیز دکھاتا ہے ندی میں کہتا ہے دیکھو تم کیا ہو ٹھیک ہے تم شیر ہو تم شیر کے بچے ہو تم بھیڑ نہیں ہو ٹھیک ہے تو پہلی بار جو ایڈل شیر ہوتا ہے وہ اپنے شکل دیکھتا ہے اس میں شیر میں وہ اس میں ندی میں پانی میں پانی میں شکل دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میری شکل تو شیر جیسی ہے بودھا شیر سامنے کھڑواتا ہے تو پہلی بار اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ شیپ نہیں ہیں وہ شیر ہے وہ اپنے آپ کو غلط سمجھ رہا تھا وہ فالس آئیڈنٹیٹی میں تھا تو بودھا شیر اس کو بولتا ہے کہ اب تمہیں پتہ چل گیا ہے تم شیر ہو یہ باما کرنا بند کرو سٹارٹ رور شیر اگر آپ نے دیکھاؤ شیر کی گرجنا ہوتی ہے شیر رور کرتا ہے دھارتا ہے شیر تو اس نے بودھا شیر نے بولا اب تم دھار ہو رور تو اس کو یہ بولا جاتا ہے پہلی بار جب وہ جو شیر ہوتا ہے جب اپنے آپ کو شیپ سمجھتا تھا جب اسے معلوم پڑتی ہے اپنے ریال آرینٹی تو وہ دھارتا ہے جب وہ دھارتا ہے تو جب پورے پاڑ ہوتے ہیں سارے جو اس کے اس پاس پاڑ ہوتے ہیں نہیں دیکھ سارے کے سارے جو پاڑ ہوتے ہیں وہ بھی کام جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو اپنے ریال آرینٹیٹی معلوم پڑتی ہے دین ہی فرس ٹائم ہی رور ٹھیک ہے دھارتا ہے تو یہ میں نے ایک آنی آپ کو کیوں سنایے میں ایک آنی اس لئے سنا رہا ہوں کیونکہ آپ سب جو انٹرنلی آپ کو جو پوٹینشل ہے بہت زیادہ ہے ہم سب انٹرنلی سارے شیئر جیسے ہی ہیں لیکن پرولم کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم شیئر ہیں ہم اپنے آپ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اتنا رہا بیکار سمجھتے ہیں ہم تو کچھ کریں نہیں سکتے ہیں ہمارا تو کچھ پوٹینشل ہی نہیں ہے چھوٹی چھوٹی بات پر گھورا جاتے ہیں ہم سب یہ مان کے بیٹے ہیں کہ ہمارا کچھ پوٹینشل ہی نہیں ہے ہم اپنے پوٹینشل کو بہت زیادہ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی پرولمز آتی ہیں اس سے گھورا جاتے ہیں تو میں آپ کوئی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے شیئر ہو ٹھیک ہے آپ کو جو پوٹینشل ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو use کرو ٹھیک ہے آپ کیسے کریں مطلب جب بھی گھبرات ہو تو کیا کریں ٹھیک ہے پرشانی ہو لائف میں یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ سٹریس ہے motivation چیئے تو کیا کرنا ہے اس کا best طریقہ یہ ہے جاؤ آپ شیشے کے سامنے ٹھیک ہے شیشے کے سامنے جا کے simple ٹھیک ہے شیشے کے سامنے جا کے بولو کہ میں share ہوں اور لائف میں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میں اس پرولم کو فیس کروں گا ٹھیک ہے میں اس پرولم کو فیس کروں گا اور share بول رہا ہوں literally دھارا کرو ٹھیک ہے just roar like a line جیسے لائن رور کرتا ہے دھارتا ہے ویسے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دھارا کرو roar like a line ٹھیک ہے اور یہ بولا کرو اپنے آپ سے کہ دنیا میں کوئی بھی پرولم ہو جائے کچھ بھی ہو جائے میں سب کچھ فیس کروں گا دنیا کی کوئی طاقت کچھ بھی مجھے میرے پات سے میرے گول سے ہلا نہیں سکتی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دماغ میں تھوٹس نہ ہونا چاہیے کیونکہ جب تک دماغ میں تھوٹ ٹھیک نہیں ہوں گے تو ایکشن بھی پھر ویسی ہو جائیں گے ایکزام بہت چھوڑی اسی چیز ہے میں نے پہلے ہی بولا ہے یہ ایکزام کو لے کے بورٹس کے ایکزام کو لے کے گھرائیں مت کرو پاندس پرسنٹ کام آ جائیں گے تھوڑا کام آ جائیں گے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لائف میں اتنی بڑی بڑی لوگوں کی ٹینشنز ہوتی ہے کسی کو کینسر ہے کوئی چھہ مینے میں مرنے والا ہے کوئی ایک سال میں مرنے والا ہے کسی کو ہارٹ ایٹک پڑھ رہا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ ہنڈی کیپ ہو گیا تو یہ لائف میں اتنی بڑی بڑی ٹریجیڈی ہوتی ہیں کچھ بہوان نہ کرے آپ کو ستکل کوئی ٹریجیڈی ہوئے تو کیسے آپ اس کو جہل ہوگے ٹھیک ہے اتنے چھوٹے سی چیز سے گھر آگا اگزام آ رہے ہیں گھر آ رہے ہو مرحات پر کہا پڑھ رہا ہوں پڑھ نہیں پا رہا ہوں سب بیکار کی باتیں آپ سب کچھ کر سکتے ہو نمبر کم آ جائیں گے ٹینشن مطلو at least try تو کرو ٹھیک ہے try it کوئی بات نہیں نمبر کم آتے ہیں that's okay but at least give your best shot ٹھیک ہے and once again remember جب بھی لگے لائف میں کہیں پہ ہی پرولم آ رہی ہے stand in front of the mirror and roar and say to yourself that I am a lion and I will face life with courage so that's what's all about today's video I hope this video سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا ہوا نائز جی ویڈیو اچھا لگا تو دیفنیٹلی اس کو سب کے ساتھ شیئر کریں انسٹرگرام پہ ہمار ساتھ جڑے میں اس کا نیچے لنک دے رہا ہوں آپ کوئی بھی ڈاوٹ ہو کوئی رہا ہوں ہمیں ہمیں ہمارے پہ انسٹرگرام پہ آپ اس کو میسیج کریں ہم کوشش کریں گے آپ کی ساری پرولمز کو سولپ کر دکا have a nice job bye bye take care